وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ تذکرہ کیا ہے اور ان چیزوں کے حوالے کے ساتھ یہود کے لئے بھی تنبیہ فرمائی ہے تو آئیے اب ہم ان اگلی آیات کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَعَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ وَعِدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اور جب ہم نے بنایا گھر کو یعنی خانِ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے عبادت گاہ عبادت کی جگہ ہم نے بنایا یہاں پر اللہ رب العالمین نے مثابتن کہا ہے مثابتن کا مطلب ہوتا ہے ایک کی بار بار یعنی جو چیز بار بار کی جائے یعنی جہاں پہ بار بار آیا جائے تو یہ جو خانِ کعبہ ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں بار بار آتے ہیں لوگ عبادت کے لئے تواف کے لئے حج کے لئے عمرہ کے لئے تو اس اعتبار سے اس کو مثابق آگیا ہے میں ایک لفظ میں کہہ لیجئے مثابت لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عبادت کیلئے بنایا ہے لیکن اس گھر کی ایک بڑی پہچان حج اور عمرہ سے بھی ہے حج اور عمرہ کی عبادت بھی اس گھر سے جڑی ہوئی ہے باقی نماز وغیرہ کے لئے تو دنیا بھر میں بہت ساری مساجد ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے اس گھر کا جب تذکرہ کیا ہے اور اس گھر کو عبادت گاہ بتایا ہے تو اس گھر میں جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں ان میں حج کی عبادت ایک نمائی عبادت ہے تو یہاں پر ہم حج کے بارے میں بھی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم حج کے مسائل پر تو بات نہیں کریں گے البتہ حج کی جو اہمیت ہے جو فضلت ہے اس کے حوالے سے بعض حدیث دیکھ لیتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل عمل افضل کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے قال ایمان باللہ ورسولی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان یہ سب سے افضل عمل ہے اب یہاں دیکھیں بہت ہی اہم نکتے کی بات ہے کہ سب سے بڑا عمل پوچھا گیا ہے سوال کیا ایل عمل افضل سب سے بڑا عمل کیا ہے تو حقیقت میں سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ایک آدمی کا عقیدہ صحیح ہو اللہ اس کی رسول پر ایمان اس کا صحیح ہو اگر ایک آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے توہید نہیں اس کے پاس اتباہ اس کے پاس نہیں ہے تو چاہے عبادتوں کی قطار لگی ہو اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عمل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عقیدہ ہے تو پوچھا ایل عملی افضل سب سے بڑا عمل سب سے افضل عمل کونسا ہے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولی قیل ثم مادا کافر اس کے بعد کونسا عمل سب سے افضل ہے قلع الجہاد فی سبیل اللہ کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قیل ثم مادا کہا کہ پھر کونسا عمل ہے اس کے بعد یعنی عقیدہ عقیدے کے بعد جہاد کا ذکر آیا اور کہا گیا ثم مادا اس کے بعد کونسا عمل سب سے بہتر ہے کہا حج مبرو کہا حج جو صحیح ترین حج ہے اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہونے والا حج ہے وہ حج مراد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تیسری نمبر پر حج کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے اور جہاد کے بعد اس کو کہا ہے لیکن بعض لوگوں کے حق میں تو حج ہی جہاد ہے یعنی بخاری مسلم کی اس حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حج کا تذکرہ جہاد کے بعد کیا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے حق میں جہاد نہیں ہے یعنی وہ جہاد نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لئے جہاد کی جگہ پر حج ہی کو بتایا گیا ہے چنانچہ ایک حدیث ہے روایت ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ہوں فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَلُمَّا إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ تَرْفِي کہ آؤ ایک ایسا جہاد کرو جس میں طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہا الْحَج کہا وہ حج ہے یعنی حج بھی ایک طرح سے جہاد ہے اس میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے عبادت کی ضرورت ہے تو اگر تم وہ اصل جہاد جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو حج کرو تمہارے حق میں یہی جہاد ہے حج کرنا اسی طرح دیکھیں خواتین کا مسئلہ ہے خواتین کے لئے جہاد نہیں ہے جہاد نہیں کر سکتی ان کا کام نہیں ہے تو ان کے لئے جہاد کی جگہ پہ حج ہی کو بتائے گئے چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرئی ہے انہا قالت کہ انہوں نے کہا یعنی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد بڑا افضل عمل دکھائی دیتا ہے آفالانو جاہد تو کیا ہم جہاد نہ کریں یعنی ہم خواتین جہاد نہ کریں اگر جہاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہم عورتیں کیوں پیچھے رہیں ہم کیوں نہ جہاد کریں قال تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکننا افضل الجہاد حج مبرو کہ تمہارے لئے افضل جہاد بہترین جہاد حج ہے نہیں تم جہاد کرنا جاتے ہیں تو حج ہی تمہارے لئے جہاد ہے تو دیکھیں یہ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے جب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو آپ صل اللہ علیہ وسلم میں توحید کا ذکر کیا اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا اس کے بعد حج کا ذکر کیا اور بعد لوگوں کے حق میں دوسرے نمبر پر حج ہی کو ذکر کیا حج کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حجی کا حج اگر قبول ہو گیا تو وہ بالکل اسی طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بہت بڑی فضلت دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم حدیث سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من حج لیلہ جس نے اللہ کی خاطر حج کیا دیکھیں اتنا بڑا ثواب تبھی ملے گا جب اخلاص ہو اللہ رب العالمین کی خاطر کسے نے حج کیا دکھاوا مقصود نہ ہو اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا مقصود نہ ہو عبادت مقصود ہو اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو اللہ کی رضا پانا مقصود ہو تو اس کے لئے یہ فضلت ہے فرمایا من حج لیلہ فلم یرفث ولم یفسو کہ جس نے اللہ کی خاطر حج کیا اور اس نے کوئی فہش بات نہیں کی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا راجعہ کا یوم ولدت تو جب وہ حج سے لوٹ کر آئے گا تو اسی طرح ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا یہ حج کی بہت بڑی فضلت ہے کہ ایک حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب وہ حج کر کے آتا ہے تو بلکل اسی طرح ہو جاتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا تو جس طرح سے وہ تھا یہ بہت بڑی فضلت ہے حج اچھا یہاں پر یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ اس حدیث میں جو فضلت بیان ہوئی ہے حاجی کے لئے کہ اگر اس کا حج قبول ہو گیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس سارے گناہ میں چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب داخل ہیں ایسا نہیں کہ اگر کسی کا حج قبول ہو گیا تو اس کے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوں گے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رجعہ قیومین والدت امہ کہ وہ اس طرح سے ہو جائے گا جس طرح سے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا تو شیخ حلبانی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو سامنے رکھتی بھی کہا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک حاجی کا اگر حج قبول ہوتا ہے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ قبول قید نہیں لگانا چاہئے کہ سب آمال سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ پورے حج کی بات تو جانے دیں شیخ حلبانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے صحیح ترغیب میں اور اس کو حسن کہا ہے اس میں حج کے صرف ایک جز یا ایک عمل پر یہ ثواب بتا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قبیرہ گناہ معاف کر دے گا وہ بھی کونسا قبیرہ جو الموبقات میں آتا ہے جیسے حدیث اجتنبو السب الموبقات کی سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو ان کو صرف قبیرہ گناہ نہیں بلکہ اکبر القبائر کہا جاتا ہے تو شیخ حلبانی رحمہ اللہ ایک روایت نکل فرماتے ہیں اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک حاجی جو رمی کرتا ہے جو کنکر مارتا ہے تو ہر رحمہ پر تکفیر کبیرت من الموبقات کہ اللہ تعالیٰ موبقات میں سے یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہ دیکھئے پورے حج کی بات تو جانے دیں حج کا صرف ایک جزہ ہے ایک حصہ ہے اس پر یہ بشارت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا تو اس لئے ہمیں یہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اور نہیں قبول کیا تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہیں معاف کر سکتا ہے اور ان ساری حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی ہے اور صحت دی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج میں جلدی کرے اس لئے ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اسے دی ہے تو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے تو اللہ حرب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو عبادت کی جگہ بنایا ہے عبادت گاہ بنایا ہے تو اس کی جو مرکزی اور بہت بڑی عبادت جو یہاں سے جڑی ہوئی ہے وہ حج ہے باقی نماز وغیرہ کیا جو عبادت ہے وہ دنیا کی تمام مساجدوں سے اس کا تعلق ہے لیکن اس مسجد میں خاص باتی ہے کہ یہاں سے حج کا تعلق ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس گھر کو عبادت گاہ بنایا ہے وَأَمْنًا اور اسے امن کی جگہ بنایا ہے خاص خانِ کعبہ کی بات ہو رہی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا ہے اب امن سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں اہلِ علم کے بعض نے دنیاوی اعتبار سے امن مراد لیا ہے بعض نے اخوالی اعتبار سے امن مراد لیا ہے اخوالی اعتبار سے یہ کہ یہاں سے جو حج کرتا ہے اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو آخرت میں وہ امن سے رہے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا میں امن مراد ہے اس میں سب سے مشہور باتی ہے کہ اگر اس مسجد میں خانِ کعبہ میں اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ پر امن ہوگا یعنی اس کو مارا نہیں جائے گا چاہے وہ کیسا بھی ہو لیکن وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی چھٹھانے نہیں ہوگی یہ پر امن جگہ ہے وہاں اگر کسی نے پناہ لے لیا تو واقعی اس کی جان مال محفوظ ہوگی اگر اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو عبادت گاہ بنا لو یعنی یہاں پہ نماز پڑھو تو مقامِ عبراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک مشورہ بھی دیا تھا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں قال عمر کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کی وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثِن اَوْ وَافَقْنِ رَبِّ فِي ثَلَاثِن کی تین باتیں ایسی ہیں کی میں نے اللہ تعالیٰ کی موافقت کی ہے ان تین میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں یعنی نماز یہاں پہ پڑھیں تو کیا ہی بہتر ہوتا وَقُلْ تو اور دوسری بات میں نے یہ کہتی یا رسول اللہ اے لیک رسول آپ کے پاس نیک آدمی بھی آتے ہیں برے آدمی بھی آتے ہیں فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اَبِي الْحِجَابِ تو اگر آپ امہات المومنین کو یعنی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں ان کو پردے کا حکم دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا فَأَنْزَلُ اللَّهُ آیَتَ الْحِجَابِ تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرمائی قَال کہتے ہیں وَبَلَغَنِ مُؤَا تَعْبَتُ النَّبِي صل اللہ علیہ وسلم بعد انسائی اور مجھے جب یہ بات پتا چلے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو ڈاٹا ہے سمجھایا ہے فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ تو میں ان خواتین کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ تم یا تو بہاز آجاؤ یا پھر اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خواتین آتا فرمائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ يَبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ کی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نبی صل اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر عورتیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی تھی اسی میں سے ایک باتی ہے کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِدُ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاہِمْ مُسَلَّ تو پہلے یہ حکم نہیں تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ میں یہ حکم نہیں دیا وَاتَّخِدُ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاہِمْ مُسَلَّ کہ مقام ابراہیم میں یہاں پہ نماز پڑھوں اچھا یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ نے ویسا حکم نازل کر دیا تو اس کے بعد یہ جگہ مسلح بڑی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور شخصیت کے حوالے سے اس کا نام لے کی ہے کہنا کہ فلان شخص یہاں رہتا تھا یا اس لئے یہ جگہ عبادت کی جگہ ہونی چاہیے یہ درست نہیں ہے یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے اس لئے عبادت کا جو معاملہ ہے چاہیے یہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں ہمیں وہیں رک جانا ہے جہاں اللہ اس کے رسول روک دے ہمیں اس میں اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کرنی ہے بہت سائے لوگ کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بزرگ لوگ کے افاتھ ہوگی وہیں پر انہوں نے دفن کیا پھر مزار بنا لیا پھر وہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بلکل غلط ہے یہ چیزیں شرک اور بدت کی طرف پہنچاتی ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی پوجہ بھی شروع ہو جاتی ہے بہرحال یہ ساری چیزیں غلط ہیں ایسا نہیں کیا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے لیکن یہ جو بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی کہ ان کے مقام کو مسئلہ بنا جائے تو یہ معاملہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو مسئلہ بنانے کا حکم دیا اور وہ بھی صرف مسئلہ انہیں نماز پڑھنے کی بات وہاں پہ باقی یہ لوگ جو شخصیات کی جگہ کو مسئلہ عبادتگاہ بنا لیتے ہیں وہاں پہ جو یہ لوگ خرافات کرتے ہیں اس کی تو یہاں کوئی گنجائج بھی نہیں ہے لیکن یہ کی کسی سے منصوب کیا جائے کوئی چیز اور یہ کہا جائے لیکن یہ فلان کا مقام ہے اس لئے یہاں پہ عبادتگاہ ہونا چاہیے یہاں پہ نماز ہونی چاہیے تو یہ معاملہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے اس لئے وہاں پہ ایسی کوئی بات ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے آگے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں کن کے لئے لطائفین تواف کرنے والوں کے لئے والآکفین اور اتقاف کرنے والوں کے لئے والرکع سجود اور رکو کرنے والوں کے لئے اور سجدہ کرنے والوں کے لئے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں اس میں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اس گھر کو خانے کعبہ کو پاک صاف رکھا جائے جو نمائے پڑھنے کے لئے آنے والے ہیں اتقاف کے لئے آنے والے ہیں سجدہ کرنے کے لئے کسی بھی طریقی عبادت کو انجام دینے کے لئے یہاں آنے والے ہیں پاک صاف سے کیا مراد ہے دیکھئے پاک صاف سے کیا مراد ہے اس میں یہ بہت جامعی چیز ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گے ایک تو یہ کی باطنی طہارت یعنی شرک اور بدعت یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہی معاملہ خانے کعبہ کا بھی ہے اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہر گھر کا ہے جتنی بھی مسجدیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں تو تمام مساجدوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ باطنی طور سے وہ وہاں پہ تحارت ہونی چاہیے یعنی ان مسجدوں میں شرک بدعت کا نام و نشان نہیں ہونی چاہیے وہ پاک ہونی چاہیے بدعت یہ معنیوی جو ہے تحارت ہے اور ظاہری تحارت یعنی ظاہری طور پر بھی پاک صاف ہونی چاہیے یعنی اس میں جو عبادت کے لئے آنے والے ہیں انہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جیسے صاف صفائی یعنی ظاہری طور پر جو صاف صفائی کا کام ہے تو وہ مسجدیں صاف ستری ہونی چاہیے دیکھیں صحیح بخاری اگر کی روایت ہے کہ مسجد نبیوی میں ایک عورت تھی وہ جھاڑ دیا کرتے تھے یعنی مسجد نبیوی کو پاک صاف رکھا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو لے جا کے دفن کر دیا رات کا مسئلہ تھا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی تو جب کئی دن ہو گئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو نہیں دیکھا تو پوچھا کی ان کا کیا ہوا تو صحابہ نے بتایا ان کا تو انتقال ہو گیا تو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں چلو مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر آئے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھیں ان کی نمازیں جنازہ پڑھیں تو دیکھیں مسجد نبی میں بھی صاف صفائی ہوتی تھی تو یہ جو کہا گیا یہ ہر مسجد کے تعلق سے ہے کہ ہر مسجد کو صاف صفائی سترائی کا ماملہ ہے ایسے دیکھیں صحیح بخاری میں ایک قصہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اَنَّا عَرَابِيًا بَالَ فِي الْمَسْجِد تو ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں اس نے پیشاب کر دیا فَقَامُوا إِلَئِ صحابہ اکرام دوڑ پڑے اس کی طرف فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّوَىٰ لَا تُزْرِمُهُ تُمَدَعَا بِدَلْوِ مِمْمَائِن فَصُبَالَي تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا صحابہ اکرام گئے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لئے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور بعد میں اس کو صاف کروا دیا یعنی پانی مموا کے اس پر ڈلوا کے صاف کروا دیا تو دیکھیں یہاں بھی صفائی کی گی جب کسی شخص نے پیشاب کر دیا وہاں پہ تو اور ایسے ہی صفائی سترائی میں یہ چیز بھی ہے کہ مسجد میں شور غوغہ نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے علمی مجلسیں ہیں وہاں علمی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ معاملہ مستثنہ ہے باقی دنیاوی اعتبار سے بیٹھ کے اس میں آدمی ہسے مزاگ کرے یا زورز اسے بات کرے تو یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح بخاری ہی کی روایت ہے صحیح بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا ایک شخص نے مجھے کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کی جاؤ تو انہوں نے اشارہ کر کے بلایا افری کہا کی جاؤ ان دونوں کو بلا کے لاؤ تو دو لوگ اصل میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں کو بلوایا اور کہا کی میں اینہ انتما تم لوگ کہاں سے ہو دونوں نے کہا کیا ہم طائف کے ہیں کہ تم لوگ دور سے آئے ہو اگر یہاں کی ہوتے لَاَوْ جَأَتُكُمَا تمہیں تم دونوں کی بٹھائی کرتا تَرْفَعَانِ أَسْوَاتَكُمَا فِي مَزْجِدِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو تو یہ حکم ہے تہارت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اسمائی علیہ السلام کو کہ اس مسجد کو پاک صاف رکھیں ان کو یہ ذمہ داری دی اس مسجد کی صفائے سترائے کا خیال لکھیں اچھا اس میں سبق ہے آج کے ان تمام لوگوں کے لئے جو کسی مسجد کے ٹرشٹی ہیں ذمہ دار ہیں کہ ان کی دیوٹی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجد کو ہر طرح سے صاف سترہ رکھیں اس میں شرک و بیدت نہ ہونے پائے اس میں کوئی گندگی نہ ہونے پائے اس میں کوئی شور اور ہنگامے کی محفل نہ ہونے پائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی بدنظمی نہ ہونے پائے یہ ذمہ داری ہوتی ہے آج کے ٹرشٹیان کے اور اگر کوئی شخص مسجد کی یہ ذمہ داری نبھاتا ہے اخلاص کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ تو حقیقت میں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ سمجھ لی جائے کہ ابراہیم الاسلام اور اسماعیل الاسلام کو جو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کسی اعتبار سے اس طریقی بات وہ لوگ بھی اور اس طریقی خدمت وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کسی مسجد کے انتظام کو سبھالتے ہیں ناظرین وقت تو ہو چکا ہے ہم یہی پر بات ختم کرتے ہیں اور آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اگلی آیات میں ابراہیم الاسلام نے جو دعائیں کی ہیں یہ گھر بنانے کے بعد خان کعبہ بناتے وقت جو دعائیں کی ہیں اس پر اللہ تعالی نے کیا کچھ کہا ہے اور ہمارے جو اس میں کیا کچھ سبق ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی تحفیق دے آمین رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا داؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں